السلام علیکم ناظرین نوے باخرہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جیسے کہ مولانا نے تقریر کی اور اس سے قبل جنرل سکیٹری صاحب نے بھی جو کچھ پھلیس تک پہنچانا چاہ رہے تھے وہ پہنچا چکے اور اگر میں اسی بات کو دھورا دوں تو تضیع اوقات بس یہاں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان میں رہنے والے ہیں ہندوستان ہمارا ہے اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ یہاں کے خانون پر عمل کریں تو جب ہمارا خانون یہ چیز کی پابندی اب لگا دیا ہے تو یقینا ہم ہم اس پر عمل کرنے کے لیے پابند ہیں حرچن کے جو اگل اگھا میں خربانی دی جاتی ہے اس خربانی کے زمن میں میں یہاں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جو مقصد کے طرح یہ میٹنگ کال کی گئی ہے اس سے آپ حضرات بکو بھی واقف ہیں پھر میں ایک اشارتاں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر جب اللہ حضرات کے موقع پر جو قربانی دی جاتی ہے وہ صرف بڑے جانور کیے ہیں تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے تھے مگر یہ کہ وہاں پر دھنبا ہے اور پیڑیا ہے بکرا ہے اونٹ ہے اس کو بھی زبا کیا جاتا ہے تو چنانچہ کوئی ہم پر ایسا فریضہ نہیں ہے واجب نہیں ہے کہ ممنوع جانور ہی کو زبا کریں ہم مطمئن کرتے ہیں محکمہ پولیس کو اور حکومت کو کہ ہماری جانور سے ایسا وہ جانور دبا نہیں کیا جائے گا جس کی ممانیت ہے اور کسی کے دل کو ٹھینس پہنچائی جا رہی ہے وہ چنانچہ بس کے کہتے ہوئے میں اپنی گشتبوں کو یہاں پر قتم کرنا چاہتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ناظرین میں باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز